حالات زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولادت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل سے تین سال بعد پانچ ساتھ تین اصوی میں ہوئی اب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی ولادت باسادت سے دو برس اور کچھ مہینے بعد پیدا ہوئے نام ونسب حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق اور عطیق لقب ہے باپ کا نام عثمان کنیت ابو کہفہ اور والدہ کا نام سلم لیکن اپنی کنیت عمل خیر سے زیادہ پکاری جاتی تھی آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور چھٹی پشت میں آپ کا شجرہ نصب حضور اخدس سے جا ملتا ہے ازواج اور اولاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد چار ہے اپنے دو نکامکہ مکرمہ میں کیے اور دو مدینہ منورہ میں ان ازواج سے آپ کے تین بیتے اور تین بیتیاں پیدا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلانکہ قریش کے مشہور شخص عبداللہ کی بیتی ام کنلا سے ہوا اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے بیتے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیتی حضرت سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوں اپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکام رومان زینب بنت آمر بن عمر سے ہوا ان سے ایک بیتے حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیتی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکام حبیبہ بنت خالجابن زید سے کیا ان سے اپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیتی حضرت سیدہ ام کل سن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی اپ رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکہ سیدہ اسما بنت امی سے کیا حجت حلودہ کے موقع پر ان سے اپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے غیرت ایمانی عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت نرم مزاج تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہیں دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی تنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آتے تھے مگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں کاکی بارگاہ میں بے عدبی کا حلقہ سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت غد عمل کا اظہار فرماتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو خوافہ نے قبول ناسلام سے پہلے ایک بار اب کا شان میں نازیبہ کلمات کہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے بعد میں اب رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم کو سارا معجرہ سنایا تو اپنے پوچھا کہ ابو بکر کیا واقعی تو انہیں ایسا کیا عرض کی جی ہاں فرمایا بائندہ ایسا نہ کرنا عرض کیا کہ رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت